چنگیز کان کے قاسد پر ظلم کیا اللہ ادین اللہ ادین خارزم کے گورنر اس کا نام تھا انیل جک اس نے ان کو لوٹ لیا مال بھی لوٹ لیا بندے بھی سیادی کر لیا تو چنگیز کان نے اللہ ادین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ ترے گورنر نے ظلم کیا ہے یہ ہمیں اس کا اتلافی کرو تو اس بے وکوف نے ایک کلم اور آگے بڑھایا اس نے پورے وفد کوئی قتل کروا دی ایک آدمی کو چھوڑا اس کی آدھی داڑی کار دی آدھی موچیں کار دی آدھی بھنیں کار دی کہ جاؤ چنگیز کو میرے یہ جواب دے دو تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں وہاں شکار کھر رہا تھا جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ فائد تو ایک تیرے پر چڑ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا مجھ پہ ظلم ہوا ہے تو تو میری مدد کر ان ظالموں کے شلاف ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے تو ایک اہلاللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف تو دیکھا پرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑ گئے اور کہہ رہے ہیں اے کافروں کی جماعت ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو جو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ چوالیس بڑے بڑے شہر جن کی عبادی بیس لاکھ سے متجاوز تھی اس نے ایسے برابر کر دی آغ لگا جی بامیان نہیں کہ افغانستان میں بامیان یہاں اس کا پوتا قتل ہو گئے لڑائی میں چوہتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹھا تھا اس کا چوہتائی اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا کہ جو وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی زبا کر دیے جائیں کوئی زندہ میں چھلے معصوم بچے بھی زبا ہو گئے اور مرد عورت پوڑے سب پہلے ان کا طریقہ یہ تھا جب شہر پتھتا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو علک کر کے غلام بناتے تھے بڑوں کو قتل کر دیتے تھے اس شہر میں یہ کیا کہا کہ سب ایک تلوار چلا دی کتے اور بلے بھی زبا کر دی تو وہ کہر اللہ کی طرف سے نازل تھا حکومتیں ٹوٹ گئیں بنو عباس کی عید سے عید بج گئے میران کی عید سے عید بج گئے ترکستان کی عید سے عید بج گئے افغانستان کی عید سے عید بج گئے یہ دریائے سن تک آیا ہے چنگیز خان دریائے سن کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان تو جس میں جب مثل تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہوگی تو کبھی نہ ماننا انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی تو اتنی ملی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پر یا مادی طور پر توڑنا ناممکن ہو گیا تھا کہ اللہ نے پھر تولیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا سنگیز خان مر گیا اس کا بیٹا تھا جوجی اس کو اس نے روس کی سلطنت دی دوسرا بیٹا تھا اخدائی اس کو اپنا تیپٹل دیا کراکرم گوگی سہرہ گوگی میں اور تیسرا لڑتا تھا اس کا چہتائی جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی اور چوتھا لڑتا تھا تولوی جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق پر کا سارا علاقہ دیا اور اپانستان ایرانی سارا تو حلاقو خان کا زمانہ تھا حلاقو یہ اس کا پوتا ہے انیرانی سارا اس نے بغباد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا اور انتا کہ بس اب ہم ختم وہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی تو اہنا تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاکاریوں میں کہ جو ان کو دعوت دو تبلیغ کرو کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں انسٹر کر لینے تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پرپوتا تھا درکا خان کہ باقا اور اس کا بیٹا درکا پوتا وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا تو یہ ترکستانی تاجر جو تو سودہ بیجتے ساتھ تبلیغ کرتے سودہ بیجتے ساتھ تبلیغ کرتے تو تاکاری خال خال مسلمان ہونے لئے ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکا خان کا ہم نشین وہ مسلمان ہو گیا اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں یہ ایک اچھو یہ باتیں تمہیں تس میں بتائیں یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں کہ اب آئے تو مجھے بتانا تو کافل آیا اس کو لے کر گیا اور تمہارا اسلام کیا ہے قرآن سنیا ہے تو مسلمان ہو گیا اس کی اسلام پر پوری جو روسی شاق تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے تو سارے مسلمان ہو گئے ادھر حلاقو خان نے چڑھائی کی مصر پر آخر پیغام بیجا کہ دیواریں گرا دو دروازے کھول دو زمین پہ دو خاتان نہیں رہ سکتے اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان مخشب ہو جائے گی بہتا نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا تو اگر وہ لشکر لیکن ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو جو اسے بتا چلا تو وہ آ رہا ہے بیبرس کو تو اس نے فوراں برقا خان کو خط لکھا تو برقا نے اسی وقت اسے تغام دے جا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمتنا پڑے وہ حیران ہوگا میں گئے تو اسے کیوں تمہیں قانون نہیں پڑا چنگل خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں تو برقا خان نے پرغام بے جا وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر میں مسلمان ہوں اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں اب تمہیں مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لانی ہوگی تو وہ نکل پڑا جب وہ نہیں باز آئے تو برقا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے گڑ گیا کچاس برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپ اس میں ٹکرائیں اور اس کے پیچھے کام کیا تھا چند تبلیغ والوں کا جو غیر طاقت کے انقلاب آ گیا یہ ہو گیا تھا تمہارا پہ حکومت یعنی تو انقلاب کہاں سے لاؤ گیا انقلاب انقلاب کے لفظ پر غور کریں انقلاب انقلاب ہے قلب سے قلب دل دل کا پلٹ جانا یہ ہے اصل معنی انقلاب کا پھر اس کو مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں تختہ اور لڑ دیا حکومت لے لی سیاست پر آ گئے اس کو انقلاب حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا دل کا یوں ہو جانا یہ اصل انقلاب ہے جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود وہ خود انقلاب آ جاتا ہے اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں آوہ تکر لے لے اب دو ہاتھی نہ یہ مرے نہ وہ مرے لیکن ان لڑائی میں حلق خان زخمی ہوا وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا وہ گھوڑے سے گر گیا جس کا پہن رکاب میں عدد گیا اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر پکرایا پتھروں سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر اسی میں وہ بدماش یہ حلق زیادہ ظالم اس لیے کہ مسلمان پر کس کی بیوی دو قوضہ عیسائی تھی اور اس کا جو سپہ سلار تھا کتبوغہ وہ بھی عیسائی تھا تو اس لیے انش عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ حلق خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائے جان فاتح ہیں وہ وہ مفتوب اور مظلوم قوم کا دین لے کے اپس منتہ کرا گیا وہ وہ لڑائی میں زخمی ہو کر بیالیس سال کے عمر میں مر کے جان میں واصل ہوا اور اللہ تعالی نے وہ چند دعوت دینے والوں کے گول کو اتنوں پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تھے اسلام میں داخل ہو گئی اور وہ خود آکے رکاوت بن گئے ورنہ حلقو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا حلقو خان کا اپنا اپنا کی مور تغلق اس کی نسل میں وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تے رشید الدین جب والد وہ نے اس کو دعوت دی وہ کہنے گا ابھی تو میں مصر ابھی تو میں ولی اہد ہوں جب بادشاہبوں میں تو آ جانا یہ چغلتائی کا تھا چغلتائی نسل میں تھا تو جب وہ مرنے لے گئے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا تو اس نے انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو اس پر میرا پہغام پہنچانا تو یہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے اس کا کپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کے یہاں وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی کو راستہ نہیں ملے تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے ازان دی ورس ازان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی ہو نے کہا یہ کیا نغمہ ہے کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے پکڑ کے لاؤ پکڑ کے لائے تو وہ درویش کون ہو کہا جی میں رشید الدین چلال الدین کا بیٹا کیسے آئے ہو کہا آپ کے اببہ نے آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں پکڑ کے لائے تو وہ درویش کون ہو کہا جی میں رشید الدین چلال الدین تھا بیٹا کیسے آئے ہو کہا آپ کے اببہ نے آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی اہد ہو جاؤں تو مجھ سے آکے مل لینا ہاں ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے دعوت مسلمان ہوگی مسلمان ہوتے ایک وزیر کو بلایا کہا بھے میں مسلمان ہوگیا انتوں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا انت تیرے در سے نہیں بتایا چار وزیر تھے اسے ایک مسلمان ہوا پڑا تین عورت ان کو بلایا ان کو دعوت دیتی انہوں مسلمان ہوگی چار مسلمان ہوگئے پھر اپنے سالار کو بلایا کہا بھے میں مسلمان ہوگا انتوں کیا کہتا ہے انہوں نے کہا جی میں زبان کا بول نہیں سمجھتا تلوار کا بول سمجھتا ہوں یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ایک اقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتا اب بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لیکن میں لڑوں گا اس سے اگر بھائی مارا جائے گا یہ تو جن ہے ساری زندگی لڑائیوں میں گزری تو کون لڑے گا اس سے کہا نہیں میں لڑوں گا اس سے اگلے دن تیب ہو گیا شہر میں منادی ہو گیا انہوں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو ایم ہوں کر مروانے تو مروانے تو کروانے تو کروانے اگلے دن شہر کٹھا بادشاہ وہ لوہے کی دو زریں پہن کیا ہے دونوں ہاتھ میں تلوار ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ اور دونوں ہاتھوں میں تلوار جب مقابل میں تو دیکھا خالی تو اپنی ایک تلوار کہنے گا یہ لو میری تلوار تو میں پلٹے ہاتھ سے تلوار لیے اور سیدھے ہاتھ اس کے سینے پہ یوں مقابلہ اللہ اور اس کو مقابلہ ہلکا سا تین کلہ بازیاں کھا کے وہ گرہ زمین پر اور بے ہوش ہو گیا یا کھا کے وہ گرہ زمین پر اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آئے آت تو کہنے لے بس مجھے ایک ہی مقابل سے اسلام سمجھ میں آگیا کافی ہے زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں جو اس بادشاہ کے ہاتھ پر دس لاکھ تاتاری مسلمان ہو لے منگولیہ میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے اس کی قبر پر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار جس کے ہاتھ پر دس لاکھ تاتاری مسلمان ہو لے تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر جو تولیغ کرتے تھے اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتے تھے وہ تین تین دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پر دورتے چلے جائیں زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے اس میں سے خون نکلا وہ پی لیا یہ ان کا پانی تھا ایسی قوم سے کونٹ کر لے سکتا تھا اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں روس میں جو رہ ساتے ہیں تاتارستان تو بھے ہم ترائی کو سنجھیں آپ کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے آپ اپنے گزار کے طور کوئی چلائی جائے گا کیونہ اس طرح گزرے کے بعد میں آنے والی نسلوں کیلئے پر بھی ہم احسان کر کے جائیں اور ہمارے لئے نام آئے عمال کھلا رہے مرنے کے بعد بھی ہمارے لئے سواب کے سلسلے چلتے رہیں اس میں اپنی ایمان کی بھی حفاظت ہے باہر کی فضا تو دیکھ سچ لے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں کتنے نہیں آتے جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا اپنی اپنی گلی میں آپ دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے ہیں بھے ان کو کیسے نماز پڑھوں میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں سب ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں پر بھی ہو ساتھ والوں پر بھی ہو برابر والوں پر بھی ہو یہی سنت ہے جیسے ہمارے ہیں نا کہ غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ پھر والوں کو بھی سمجھاؤ پہلے گھر والوں کو بھی اوروں کو بھی کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو حاشم مسلمان میں ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے اور بنو حاشم میں صرف دو آدمی مسلمانوں ہیں مکی زندگی میں ایک حضرت علی ایک حضرت عباس اور ایک حضرت عقیل یا حضرت جعفر عزیل چار جو معروفات ہیں بنو حاشم آپ کا خاندان قبیلہ نہیں خاندان آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حمزہ اور عباس دو آدمی دو چچا باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا اور آگے ان کی اولادوں میں عالی اخیل اور جعفر عزیل اللہ تعالی باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا تو اگر یہ ہوتا ہے پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو پھر پڑوسیوں کو کرو پھر ملے کو کرو پھر شہر کو کرو پھر ملک کو کرو پھر جان کو کرو تو پھر آپ ساری جندگی مکہ میں رہتے مدینہ نہیں جاتے مدینہ میں کل دھائی سو آدمی مکہ میں مسلمان ہوئے اور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے پھر دوسری بات کیا تھی پھر خاندان ہے پھر قبیلہ تو پھر آپ قریش کو محنت پر دیو دعوت دیتے جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے یہ بات بھی نہیں ہے چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا پتا کس کو اللہ دے دے لہذا سب پر محنت کرو خدا نہ خاص تو اولاد کے مقدر میں نہیں پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے پھر تنو علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا تو کہتا میں کیسے اوروں کو بات کروں میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں